ورنہ تو پھر اقبال کہندہ نگہبانِ حرم میں مارے دائرہست یقینش مردہو نگاہ بے غیرہست اقبال کہندہ جڑے نے حرم دی نگہبانی کرنی سی جناب بت تعمیر کرنا شروع ہو گئے تھے بت خانے تعمیر کرنا شروع ہو گئے کہندہ جنہ حرم دی نگہبانِ حرم میں مارے دائرہست کہندہ آئے تو بت خانے بڑھان لگ پہے جنہ حرم دی حفاظت کرنی سی یقین انہ دا مر گیا اور انہ دیا نگاہبان ہمیشہ غیرور لگیا ہوئی ہیں وہ کیا دے دا ہے وہ کیا دے گا وہ کیا دے گا وہ ہماری کیا مدد کرے گا کہنے لگا زیاندازِ نگاہِ او تمادید کہ نا امید از ہما امورِ خیرست اقبال کہندہ تو مسلمان دی نگاہت پی شک ویخ کے پڑھ لے کہ اتنا اے معرومِ نگاہ ہو گیا کہ اچھے رہے تو پتہ لگ دا بھئی انہوں اسلام دی کسی بات دا بھی یقین کوئی نا امید از ہما امورِ خیرست کہندہ اے بالکل اسلام دی ہر خیر پڑھ محروم ہو گیا اور نا امید ہو گیا کہ نہیں جی ہون جب تک کسی یہود و نصارہ دی جنٹی نہیں نہ کرنگے انہ دی غلامی نہیں نہ کرنگے پھر سانو کچھ نہیں لپنا اقبال کہندہ ہون میں تھکی کرنگا کہوں جی بھئی مکتب بھئی دانش چنازی اقبال کہندہ تو ایس تعلیم ہوتے اے نا سکولاں کال جاؤں ہوتے تو کی ناز کرنا نا در کف نداد و جان زی تن برد کہندہ ہوئے روٹی تے تنوینا دیتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن چکڑ کے لے گئے اے تنی کال لے ساری ہون دینی مدارس ہوتے عملہ شروع جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے میں کہے جی ڈاکٹر تھی اسی پڑھائی کرنی اے نا جی انجینئر پیدا پہلے جوڑے تو آڑے کو ڈاکٹر رہن تسی پہلے انہوں نے ملازمہ دا دےو نا اوہ تے روزانہ ہڑتال کیتی کھڑے انہیں ساڑھی جناب تنخامہ تھوڑیاں وڈے ڈاکٹر رہن یہ تنخامہ وڈیاں کرو انہوں نے نکیں انہوں نے برابر کرو پہلے آپ نے ڈاکٹر رہن جی ڈاکٹر رہنے دےو ملازمہ دا جی ڈاکٹر رہن بڑھائے ایک اڑی بات ہے جی مولوی ایک اڑی بات ہے نبی علیہ السلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدو ذمہ داری لائی تھی حضور نے اتھے ڈاکٹری تھا ذکر نہیں فرمایا عن عبداللہ ابن مسعود ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاسین ادھم علماؤں فلم ینتہو فجالسوہم فی مجالسہم وآکلوہم وشاربوہم فدرب اللہ قلوب آبادہم ببادن فلانہم علالیسان داوود وعیس ابن مریم ذالک بما عصوکانو یا تدون فجلس رسول اللہ وقانا متقین فقال اللہ واللذی نفسی بیدیلتا مرن بالمعروف ولتن حبنان المنکر ولتاخذن علید الظالم ولتاترن علی الحق اطرن ولت اکسرن علی الحق قسرن اولید ربن اللہ بقلوب آبادکم علی آبادن سم لیلاننکم کمالانہم توجو 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 قوم بازنائی ہو کہنے لگے جو مولوی بخشے گئے تا سی پہلے بخشے جانے ہیں قوم بے باگ ہو گئی علماء دے گلہ سنن تو بے ہو چھٹو پرے اے تابوں کو مرامن ایک ایڑے مولوی ہوں نے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی فرمایا قوم بازنائی پھر علماء اونا دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے فجال او بھی پھر مل گئے عوامنا جے ہو جے عوام سی پھر مولوی بھی عوامنا فجال اسوہم آکلوہم وشاربوہم حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دے مجلسیں بینڈ لگ پہے انہوں نے حلوے مانڈے کھانڈ لگ پہے جو کچھ عوام چاہ دی سی پھر مولوی بھی ہو جے دین بیان کرنے لگ پہے حضور نے فرمایا فَدَرَبَ اللَّهَ قُلُوبَ عَبَادٍ بِبَادٍ فرمایا جے ہو جے عوام دے دل سن پھر رب نے مولویان دے دل اے ہو جے بنا چھڑے انہوں نے اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی فَلَانَوْ مَلَىٰ لِسَانِ دَعْوُدَ وَحِسَ عَبْنِ مَرْيَم پھر دو نبیان دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویان دے لانت کی تھی جنابِ عیسیٰ اور جنابِ فَلَانَوْ مَلَىٰ لِسَانِ دَعْوُدَ وَحِسَ عَبْنِ مَرْيَم جنابِ دعوود اور جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لانت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگبانی نہ کر سکے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فَجَلَسَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَانَ مُتَّقِعَن حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے فرمائے فرمائے اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ گدرت میں میری جان ہے حضور نے پھر غیب دے سیگے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولوین اُقَوِ تُسیہِ تقریر کرنی عوام مولوین اُقَوِ مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے حکمران مولوین کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی یہ کرنی ہے حضور نے پھر براہ راست علمانہ خطاب کی تا اے غیب دے سیگے نہیں اے حاضر دے سیگے حضور نے فرماؤ میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے بنی اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے بنی اسرائیل کے مولوی تو لعنت کے مستحق ہو گئے نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ دعوی دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے جیڑے بھی حکمران آئے انہا سبحان اللہ جی اسی تو آڑے نارا جی فلانی درگاہ اے نارے فلانی درگاہ اے نارے فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب اے نارے پھر اللہ نے لعنت فرمائی انہا مولویوں تے جیڑے دعوی دین دا کردے سن تے دین دا کام نہ کیتا حضور اٹھ بیٹھے ٹیک چھوڑ دیتی حضور اون خطاب اون اسی کسے دی گل کے میں منی ہے توجہ سانو کوئی گل حضور نے جیڑے گل فرمائی غلطے اوڑی عمام کیا چاہتی ہے حکمران کیا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں ہندو کیا چاہتے ہیں غیر مسلم کیا چاہتے ہیں دین کی تشویق کیسے ہونی چاہیے آپ کی تو بات ہی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمائے کیا فرمائے جی لَيَامُرُنَّا تَنِنَا فرمائے لَتَامُرُنَّا فرمائے میری پھر لام تاقید بنون تاقید سکیلہ فرمائے میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں لَتَامُرُنَّا بِالْمَعْرُوف تم نے ضرور بِضرور اچھائی کا حکم دینا ہے وَلَتَنَا وُنَّا عَنِ الْمُنْكَر اور ضرور بِضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اس سے صلح کر لینی ہے تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر ہجروں میں داخل ہو جانا ہے اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے فرمائے نَا نَا وَلَا تَا خُزُنَّا عَلَا يَدِ الظَّالِمْ جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ کوئی ظالم تو ہوگا نا پھر حضور نے بھی تو ظالم ہی آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا راب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا چور کو چور ہی فرمایا ڈاکو کو ڈاکو فرمایا تخریبکار کو تخریبکار ہی فرمایا یہودیوں کو یہودی فرمایا نصرانیوں کو نصرانی فرمایا ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کی ہے یہی تو بات ہے کہتے ہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا میں نے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کسی کو کچھ نہیں کہنے جدو رسول اللہ نے تین یہودی قبیلیاں نے معاہدے کیتے اتھ تک تے گلن کر دیں حضور نے یہودیاں نہ معاہدہ کیتا میں نے کہا بلکل کیتا ہے لیکن تین نہ معاہدہ دا پھر یہودیاں عشر کے کیتا پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا اے بھی دت سو نا جدو رسول اللہ نے انہیں اتنی وٹی غداریاں کیتی ہے ایک پورا قبیلہ حضور نے زبا کروا چاہتے ہیں بنو قریضہ ست سو ستر بندے بازار کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دیتا دسوں نے اگلا معاہدہ تو یہودیاں نہ جی یہودیاں نہ حضور معاہدہ نہیں کیتا میں کیتا ہے اگلی گل بھی کرنا پھر یہودیاں انہیں معاہدہ حشر کے کیتا اور بہتر سال ہو گئے پاکستان نہ یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں اتھے تھے پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی جدو رسول اللہ نے انہیں قدداریاں کیتیاں تو پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا فرماؤ ایمان والو میرے حبیب کے ساتھ انہیں نے معاہدے کیے تم نے دیکھ لیا انجام آج کے بعد تم نے یہود و نصران کو یار نہیں بنانے بات ختم یہود و نصران سے دوستی نہیں کرنے تو رب نے تو فرما دیا یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے بندے اپنے یہاں نسلوں ہی دس کے جاندے ہیں بچ کرانا فلانے بندے کو رب نے فرما دیتا ہے میرے حبیب نالائن کیتا بنو کینو کانے دو باری حضور نو نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کیتا معاہدہ کرن دو بات بھی کیسے یہ نہ تھی انگلہ کرنے لوگ ساتھ بتاتے اللہ نے فرما دیا ان کو یار نہیں بنانا لا تتخذ الیہودہ وننسارا اولیابا انہنو یار انہنو دوست انہنو ہمراس انہنو نہیں بنانا بادو مولیاباد یہ ایک دوسرے کے یار ہے جدو میں ست ہزار برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے جیڑے باقی شہید ہوئے انہاں دیتے تعداد ہی کوئی نہیں جیڑے انہاں دے گھارتے مسجدہ دے مدرسے جلائے گئے انہاں دیتے تعداد ہی کوئی نہیں ست ہزار مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کباب بنائے گئے اُتھے نا کوئی اکلیتاں دے حقوق سن نا اُتھے کوئی بچیاں سن نا اُتھے کوئی عورتاں سن عورت ایک کوئی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے اُتھی افاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی اُتھی اکلیتاں او اکلیتے تھے بڑی سی تے برما دے مسلمان دے اُتھے حکومتے او اکلیت نہیں ہے صرف جیڑے یہود و نصاران اے اکلیتاں جتھے رہن دے اوان اے نا دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے تے جتھے مسلمان اکلیتے چاہوانوں نے جلاب ہی دیتا جائے تے گل کرن دی اجازت نہیں اُتھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو جنہیں لائے گل لی اُدھنے اٹر چلی تُسی بیہ کے ہو جی ایک گلہ کر دے ہو جی کیڑی اکلیتاں میں نے کوئی دس ہے اے بھرے مجمع جو تُسی کسی عیسائی نو کا دیچانڈ ماری اے تے جاڑو دے رہے ہوں کدھی تُسی دس ہو کسی عیسائی نو تو اڑا اس طرح جگڑا ہویا کہ تُو عیسائی کیوں ہوئے بھائی ٹھیک ہو اپنے مذہب دے مطابق کم کر اتھے جتنے حقوقان وہ تک دنیا دے کسے ملک اچھ کوئی نہیں حقوق مڑک اے تھی بھی اکلیتاں دے حقوق تُسی باہر جاؤ ساڑی نو مہندگی کرن بجائے اس دے کہ اُتھے اسلام دی ترجمانی کرو اُتھے اسلام دی گل کرو بھائی اسلام تُسی برما مچکی کر رہے ہو تُسی چیچنیا مچکی کر رہے ہو تُسی بوسنیا مچکی کر رہے ہو شام میں تُسی لکھان دے حسابنا بچے یتیم کر چھڑے لکھان دے حسابنا عورتہ بیوہ ہو گئی شہران دے شہر ہو جڑ گئے بجائے اس دے کہ تُسی اُتھے اسلام دی جا کے گل کرو مسلمانہ دی ترجمانی کرو ایٹم بم تو ہڑے کلے انہوں نے جا کے گل کرو بھائی تُسی ایک عورت دی خاطر انہیں حضورت کے بارے گل کی تھی ساڑے کوٹا نے کیا کہ بیمان ہے انہیں حضورت کے بارے گل کی تھی بجائے اس دے کہ تُسی اُتھے اسلام دی ترجمانی کرو مظلوم مسلمانہ دی ترجمانی کرو مسلمانہ دی لٹن پٹن دی ترجمانی کرو او تھے شام تھے جناب اردن تھے یمن تھے جناب چیچنیاں تھے بوسنیاں تھے فلسطین تھے غزا تھے برمہ دی تھے کشمیر دی تھے افغانستان تھی ترجمانی کرو چالی سال ہو گئے افغانستان تھی جنگ نو انہاں تھی یہ تیسری نسل انہوں پیدا ہو گئی بس کرو بمباریاں کرنا ٹرامپ کہنے دا میں ایک کروڑ بندہ مار کے کفتش افغانستان نو فتح کر دیا گا اس نو موتے کہو تُو ایک کروڑ مار سکتا ہوں تیرے دس کروڑ مار سکتا انہوں کہو کہ دس تیرے فوجیاں نے کس موسلم ہوتے کس موقع ہوتے ٹینک کو تھا لے سر دیتے ساڑھے کڑے ہو جی فوج ہے جیڑے اللہ اکبر کہنے دیں ٹینک کو تھا لے سر دے دیں ساڑھے نا گل کرو ساڑھے نا گل کرو ساڑھے ہیں جیڑے فوجیاں جیڑے سر نعرے تکبیر نا نعرے ہیدری نا میجر امیر افضل نہیں لکھیا انہیں کہا انیسو پینٹ تھی جنگیں جیسی تین گھنٹے ہندو فوج جناب نیار بھی بار اسی روکے ساڑھے کوئی گوڑی بھی کوئی نہیں سی ہندو ٹینک کا سمیت آنے سن اسی کو کہندے سن نعرے تکبیر نعرے ہیدری کہندہ اصار ٹینک کا سمیت ناس جاندے سن تو اسی کوئی ترجمانی کرو کوئی اسلام دی اتھے جا کے کوئی گل کرو مڑ کے اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ وہاں بھی اور یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ دسو پھر مسلمان کے پاسے گئے پاکستان ساڑھے حق کے در گئے سب تو بڑا حق تے رسول اللہ دا ہے سب تو بڑا حق تے کائنات نبی علیہ السلام دا حق کے حضور دا حق کے در گیا اسی ہاں ہی کوئی نہیں پاکستان اقلیتا ہی اقلیتا ٹھیک ہے روان اقلیتا سانو کوئی مسئلہ اقلیتا نہ سانو تے کدھی بھی مسئلہ نہیں پیدا ہویا تو انو آپ کوئی مسئلہ ہے تو گل کرو تو ایڈے کوئی بال گل کرن دی ہوں دی کوئی نہیں توسی ظاہر غلام از غلامی دل ممیرت دربدن از غلامی روح گردت بارتن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افغندہ ناب اقلیتا ہے جس ویڈے قومہ غلام ہو جان انہا دے شیران دی بھی دن ڈرہ پوندن انہا دے جوان بھی بڑے نظر آنن انہا پھر کیا سی توڑنال کرسے دار غلامی عشق و مذہب راہ فراغ آنگبین زندگانی بد مزاد اقلیتا ہے جس ویڈے قومہ غلام ہو جان انہا دے دین تے پھر عشق جدا جدا ہو جاندہ